ورلڈ ایتلیٹکس چیمپئنشپ جوویین تھرو مقابلے پاکستان کے عرشن ندیم نے سلور میڈل جیت لیا قومی ہیرو کی تیسے راؤنڈ میں ستاسی اشاریہ آٹھ دو میٹر کی سیزن بیسٹ تھرو بھارت کے نیرہ چھپنا اٹھاسی اشاریہ ایک سات میٹر تھرو پھینکر گولڈ میڈل جیت گئے لاہور کے علاقے شہدر میں مندشات فروخت کی کرنے والے دو گروپوں میں جھگڑا فائرنگ سے چار افراد زخمی دو گروپ آدھے گھنٹے تک ہوایی فائرنگ کرتے رہے علاقے میں خوف و حراس زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں شدید ہواوں کے ساتھ بارش حفظ اور گرمی میں کمی سے موسم خوشگوار ہو گیا بلو ایریا بارہ کہو ایف سیون بری امام گولڑا پشاور موڑو سمیت کراچی کمپنی کے اطراف میں بارش راول پرنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہوایں ریلیف کیسے دیں غصہ کس طرح تھنڈا کریں بجلی بلو پر عوامی چیخ و پکار کے بعد ایوانوں میں سوچ بچار نگراہ وزیراعظم آج صوبوں سے مشورہ کریں گے ٹھوس پلان بھی مانگ لیا آلہ سطح کے اجناس میں حکام کی بریفنگ انوار الحق کاکل کہتے ہیں ایسے اختامات کریں گے جن سے خزانے پر اضافی بوجھ نہ پڑے عام آدمی مشکل میں ہو اور افتر شاہی مفت مجری جلائے یہ ممکن نہیں میرے کمرے کا ایسی بھی بند کرنا پڑے تو بے شک کر دیں عوام کو نگراہ وزیراعظم کو پیش تجابی سما نے حاصل کر لی بجلی بلو میں اٹھارہ پیسر جی ایسی آرزی طور پر خاتم کرنے کی تجویز جی ایسی وصولی میں کمی کا بہت سوبے شیئر کر سکتے ہیں تین سو یونٹ سبسیڈی سوبے اپنے بجٹ سے وفاق کو دے سکتے ہیں پاور سیکٹر سبے تمام شعبوں میں فری بجلی کا خاتمہ کیا جائے تجویز کے مطابق آئی ایم ایف کو مربوط متبادل پلان کے ذریعے راضی کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی قریم کے کپڑے اتار دی چھمڑا بھی انہیں نے اتار دیا ہے چودہ ٹیکسوں کا جگہ ٹیکس ہم نہیں دیں گے عوام کہاں جائے گا مہنگی بجلی آئے آئے مہنگی بجلی کی دہائی عوام کا پارہائی کراچی تا خیبر احتجاج کہی مل جلے کہی ٹائر لاہور میں لوگ ڈڈے اٹھا کر سڑکوں پر آگئے کراچی میں گلدار حجری کے مکین مشتہل فیصل آباد، گجرانوالا، خانوال اور مہاولپور میں دھردے سندگو پنجاب سے مدالے واری شہرہ بلوت قصور و کالا جھنگ سادکواد اور نور پور تھل میں بھی سارفین کے سبر کا پیمانہ لبریز پشاور اور مالا کنڈ میں رہ لیا مرکزی تنظیم تاجران کا 29 اگست کو ملک گیر ہتال کا اعلان سرکاری ملازمین کے لیے مہانہ 34 کروڑ یونٹ بجلی مفت گریڈ ایک سے سولہ کے آلکار 33 کروڑ یونٹ جلانے لگے گریڈ سترہ سے اکیس تک کے افسروں سے سہولت کی واپسی اوٹ کے موبے زیرے کے برابر صرف اندیس کروڑ کی بچت ہوگی پاور ڈیویجن نے حکومت کو صاف بتا دیا دیر بلس کے دولاد بجلی کی قیمتوں میں پچاس سے اسی فیصد تک اضافہ ٹیریف پندرہ روپے اکتاریس پیسے بڑھ گیا خدا سے پھر ریلیف کی حد دو سو سے بڑھا کر تین سو یونٹ کردے کی تجویز خرشی شاہ کا بھی فی یونٹ قیمت میں پندرہ روپے کمی کا بشورہ بس بہت ہو گیا اینکیو ایم کا مہنگی بجلی کے خلاف تحریک کا اعلان خالد مقبول صدیقی نے فسادات کا خدشہ ظاہر کر دیا فورین ریلیف کا مطالبہ فاروق ستار بولے ملک سویل نافرمانی کی طرف جا رہا ہے حالات مہتر نہ ہوئے تو ریاست کے اندر کئی ریاستیں بن جائیں گی جماعت اسلامی کی دو ستمبر کو ملگیر حتال کی کال سران الحق کہتے ہیں حکمران لوگوں کے سانس لیلے پر بھی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں جلد عوام کے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوگے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے حافظ نئیب بولے شرافیہ اپنی آیاشیاں ختم کریں حکومت عوام پر رحم کریں غریبوں کو ریلیف دیں علیم خان کا دو سو یونٹ تک مفت مجلی فرہم کرنے کا مطالبہ صدر استحقام میں پاکستان پارٹی کہتے ہیں اقتدار میں آئے تو تین سو یونٹ تک مجلی فری کر دیں گے موٹرسیکل اور بڑی گاریوں سے پٹرول کی اقصان قیمت کی وصولی بھی انصاف نہیں نگران حکومت ہو یا کوئی سیاسی حکومت ہو پرمنٹ حکومت ہو اس وقت جو ریلیف دے سکتی ہے اس کے ہاتھ بہت بندے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کا آپ کا ایگریمنٹ ہے تو بہت کم روم ہے حکومت کے پاس جب ڈیسمبر کے اندر بل بہت کم ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں بل تو اس وقت ہم فیول ایجسمنٹ لیں گے اگر ہم آئی ایم ایف سے تھائی طریقے سے بات کریں گے تو وہ بات مات جاتے ہیں آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی مہاہدہ کر رکھا ہے نگران حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی موجودہ حالات کے ذمہ دار ہم سب ہیں رفتہ اسماعیل کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو فیول ایجسمنٹ کی سردیوں میں وصولی کے لیے مونیٹری فنڈ سے بات کرنے کا مشورہ صرف بجلی ہی نہیں دیگر اشیاء بھی پہت سے باہر سبزیہ دالے، انڈے، آٹا، دودھ اور چاول سمیت سب کچھ مہگا لاہور میں چیڈی کی فیقی لوخیمت ایک سو اسی روپے تک پہنچ گئی شہریوں کو دو وقت کی روٹی کے لالے خیبر پختوم خواہ کے اکیس ازنام زندی بلدیاتی الیکشن تمام بہتر نشستوں کے نتائج جاری چالیس پر آزاد امیدوار کامیاب پی ٹی آئی چودہ سیٹے لے اڑی جی ایو آئی چھے جماعت اسلامی پانچ اور ایف بی چار پر کامیاب نو مئی واقعات سے لا تعلقی کا انظار پی ٹی آئی چیئرمن موقف پر برقرار جلاو گھراو میں ہماری پارٹی کے کارکن ملوث نہیں کسی کو نہیں اکسایا تھا سب اپنے طور پر کنٹرورمنٹ ایریا گئے جو بھی بات کر دی ہے وکیل سے کرے سرورا تحریک انصاف کا تفتیش مادم تاون جی آئی ٹی کے سوالوں پر جواب سے گریز کراچی میں پی ٹی آئی کی بائیک ریلی پولیس تشارکہ کو شہرہ خائدین پر روک لیا راٹی چارز کے بعد کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا کراچی کے علاقے دورت نازم آباد میں مبینہ پولیس مخاملہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا دوسرا فرار شہر میں چائے کے ہوتل لٹیروں کا آسان حدف غریب آباد میں لوٹ مار چار نوجوان لیپ ٹاپس، موبائل فونز اور نقطی سے بحروب کراچی میں دیول کالونی کے قریب ٹریفک حادثہ موٹر سیکل سوار دو افراد جہاں بحق شداخت نہ ہو سکی لاشی اسپتال منتقل کر دی گئے خیرپور میں پیر کے مبینہ تشدد سے کمسید بچی کی حلاکت کیس کی تفتیش مزاگ من گئی سہولت کاروں کی رہائی کی خبر پر پولیش کی دوڑے سابق ایس ایچو اور سابق ایبیس فرانی پور سبیت پانچ افراد دوبارہ گرفتار دریائے سطلود بن سلاب تباہی جاری قصور میں مزید درجت و دہات زیرے آب ریلا بحاول پور پہنچ گیا آرزی بد ٹھوٹنے سے ذرہی رقمہ اور بستیاں ڈوب گئی اوکارا بحاول نگر پاک پتن بورہ والا اور لودرا میں بھی وسیع پیوانے پر بربادی ہزاروں افراد بے گھر پاک فوج کی امدادی کاروائیاں جاری روس میں وینگنر گروپ کے سربراہ تیارے کے حادثے میں ہی مارے گئے تحقیقاتی کمیٹی نے تصدیق کر دی تخریمی کاروائی کا امکان مسترد آسٹریلیا میں فوجی مشکوں کے دراد امریکی فوج کا تیارہ گر کر دوا تھی فوجی مارے گئے بیس زخم اور ایشیا کپ کا صرف دو روز بعد آغاز دوبائی میں ٹراپکی رو دوبائی مقابلے پاکستان و سی لنکا میں شاڑول قومی ٹیم کولمبو سے ملتاہت پہنچ گئی ایونڈ کے فائنل کے ٹرکٹ فروخت کے لیے پیش اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سبا میں ہوں جواد کبال ہڈڈائیز اب جان چکے ہیں گریگ کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام دو ٹوک دیکھتے رہیے سبا موسیقی